سیالکورٹ کے اس سیٹی آئی گراؤنڈ میں بغیر اجازت جلسے کی تیاریوں پر پولیس کے ایکشن، لاتھی چارج اور شیلنگ، سٹیج کیلئے لگے کنٹینرز ہٹا دیئے اسمان دار سامیت چالیس کارکنان کو حراست میں لینے کے بعد رہا کر دیا گیا مسیحی برادری کے احتجاج اور ریلی کے بعد تحریک انصاف نے سیالکورٹ جلسے کا مقام تبدیل کر دیا اب وی آئی پی گراؤنڈ میں کچھ تیر بعد میدان سجے گا امران خان سیالکورٹ پہنچ گئے چوروں کے تولے لندن میں بیٹھے مجرم نے فاشسٹ ہتگنڈے استعمال کی نواز شریف خود کو امیر المومنین قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں چیمند تحریک انصاف امران خان کا پولیس کی کاروائی پر شدید ردیعمل کہا ہم جمہوریت کے لیے پرازم ہیں اسمان دار کا کہنا تھا ہمیں بندوکی دکھا کر دھمکیاں دی گئی بدترین شالنگ کی گئی پانچ گھنٹے تک وین میں گھوما دے رہے جتنے ناہل داکو مسلط ہیں یہ ملک کو سری لنکا بنا کر چھوڑیں گے بدترین مقالف کہہ رہے ہیں انتخاب کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے فواہ چودے کی نیوز کانفرنس امران اسماعیل نے کہا امران خان ایک اشارہ کرے تو شہر میں آگ لگ جائے وہ بردباری کے ساتھ چل رہی ہیں یہ لوگ اب افسوس کرے ہیں کہ غلط ایڈوینچر ہو گیا جلسہ کرنا آپ کا حق مگر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں ہوگی اپنی بے مقصد کی سیاست اور فتنے بازی کہیں اور جا کر کرو لیکن آج صدر مریم نواز کا سخت رد عمل وزیر اطلاعات مریم اورنگ سیب نے کہا امران خان صرف ٹراما اور تماشا لگانا چاہتے ہیں حسیٰ برادری نے نوہ بائیک اور سیالکورٹ کے گراؤنڈ میں جلسے سے منع کر دیا تھا تحریک انصاف والے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں پیچھو ایک قیادت کے ملوث ہونے کے ٹھوسٹ واحد کے وغیر سعودی عرب واقعے کا مقدمہ درج نہیں ہوگا آئی جی شکھیمی بنائیں جہاں وقوع ہوا تحریک انصاف کی قیادت وہاں موجود نہ تھی امید ہے وفاق مذہبی جذبات کے غلط استعمال کو زائل کرنے کے لئے اقدامات کرے گی پیچھو ایک قیادت کے خلاف توہینے مسجد انبوی کیسز پر اسلامباد ہائی کورٹ کا پانچ صفات پا مشتمل تحریری حکوم ناما جاری وفاقی حکومت نے تحریک ادم اعتماد کے دوران آئند شکنی پر کاروائی کی تیاری مکمل کر لی ذرا کے مطابق مزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے پاکستان پہنچتے ہی کاروائی شروع کر دی جائے گی نولی کی جانب سے تحادیوں کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا وفاق و پنجاب میں آئند شکنی کے مرتقب اشخاص کے خلاف کاروائی ہوگی وزیرانہ پنجاب حمزہ شہباز نے کابینہ کی تحریکیل کے لئے تحادیوں سے نام مانگ لیے تو انہا پنجاب کا معاملہ حل ہونے کے فوری بعد پنجاب کابینہ کا اعلان کیا جانے کا انکان ہے ذراعق کے مطابق حمزہ شہباز نے پیپلز پارٹی، ترین گروپ، علیم خان اور اصد کھوکر گروپ سے ایک ہفتے کے اندر نام مانگے ہیں حمزہ شہباز نے لگی ارکان کے نام بھی شورٹ لسٹ کرنا شروع کر دی پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں آئندہ پندرہ روز کے لئے اضافہ کا خدشہ آئی ایم ایف کے شرائط پر سبسٹی ختم کیا جانے کا امکان ذراعق کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں دس روپے فی لیڈر ڈیزل میں پندرہ روپے فی لیڈر اضافہ متوقع ہیں حتمی فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کریں گے ملک میں بجلی کا مجموعی شورٹ فال پانچ ہزار تین سو میگا وارٹ تک پہنچ گیا ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار بیس ہزار ساس ستاون میگا وارٹ ہے جبکہ طلب چھبیس ہزار میگا وارٹ سے زیادہ ہے شہروں میں شہ سے آٹھ اور دہات میں دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چاری اور کراچی میں رماح سال کا گرم ترین دن دن کے وقت درجہ حرارت بیالیس آشاریہ آٹھ ڈگری تک جا پہنچا میکمہ مسمیات نے سولہ سے اٹھارہ ماہ تک ملک بھر میں عبر رحمت برسنے کی پیش کوئی کر دی